مجھے بطور ایک صحافی کے نہیں بطور ایک وارس میل کے بیٹے کے اتنی تکلیف مچا ہی ہے اس امت میں کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی میں آج پہلی دفعہ آپ کے اس شوہ پہ کر رہا ہوں اور میرے پہ بغاوت کے مقدمے میرے پہ اور بہت سے مقدمے میں نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا یہ میں ساری باتیں اس کے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں عمران خان کی حکومت کا ایک وٹم پھر ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا وہ ایک خاص پیسیوک مشین تھی ہمارے اس سے باندھ کے ہم یہ تو غیر مختلف جگہ پہ لیکن دو ہمارے میں ایک پروڈیوسر اور ایک کیمرمن ناصر اس کو نازک جو حصہ ہے آپ کے جسم تھا اس پہ وہ کرنٹ لگایا گیا ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے گذرنے کے بعد بھی وہ بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو ریاست یا حکومت یہ جب کسی صحافی کو یا کسی جنرلسٹ کو مارتے ہیں یا پلام دیتے ہیں یا ہوا کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سب جانتے ہیں لیکن وہ یعنی ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا مارتے ہیں وہ انہوں شروع کہتا اچھا بڑا لوگوں کو تم بے لقاب کرتے ہو پکڑتے ہو لوگوں کو اور تو ہم نے ان کو کہا کہ سر یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ یہ دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ باہر چلے ہیں میں نے کہا سر کہیں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے نا انہوں نے کہا کہ آپ کیمرے بند کرو ہیں میں نے کہا سر دیکھیں میں اپنی ذاتی آپ سے ملاقات کیلئے تو حاضر ہوا نہیں ہوں تو کیمروں پر جو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجائے اس کے بعد جو بھی آپ کا رد دیوئر آپ اس پر انہوں نے کہا نکالو ایک کو باہر اور تو مومنٹ انہوں نے یہ چھٹکی بجا کے نکالو باہر کہا کاشر بھائی مجھے نہیں اندازہ پھر کہاں کہاں سے مکے پڑے ہیں کہاں کہاں سے لاتے پڑی ہیں پسٹل صاحب نے وہ فلمی انداز سے پیچھے سے نکالے تارک شاہ صاحب سمیت میں پھر کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں اور یہ سی سی ٹی وی کیمروں سے ثابت نہ ہو آپ کو پتا نہیں تارک شاہ صاحب کہتے ہیں بڑے بدمائشہ میں یہ دعوی کرتا اقرار آپ کو پتا نہیں ہو کہتا ہے بڑا بدمائشہ میرے سر کے اوپر اور ابھی بھی تانکیں لگے ہوئے ہیں اس کی میڈیکل پتکاروں پر حملے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں اور یہ حملے کوئی چوڑ آگوں کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی سیکیورٹی اینسی کرتی ہیں جو بھی پتکار پاکستان یا پاکستانی آرمی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسی آواز دباز یہ آتی ہے ابھی تاجہ معاملہ کراچی میں ہوا ہے جہاں پر اقرار اول حسن نام کے پتکار اور اس کے ساتھیوں کا بری طرح سے پیٹا گیا ویسے تو پاکستان میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے حمید میر جیسے بڑے پتکاروں کو تو سب جانتے ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا حمید میر نے بھی یہاں کی سیکیورٹی اینسے کے اخلاف بول دیا تھا اس کیس میں پتکار نے آئی بی کے آفیسر کے بریسٹ آجار کے اخلاف کچھ زیادہ بول دیا تھا تو آئی بی والوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو آگے ویڈیو میں اقرار کل حسن اور حمید میر نے ان کے خلاف حملے کے بارے میں جان کر دی اور کیسے پاکستانی سسٹم پتکاروں کے خلاف چلتا ہے یہ بتایا گیا ہے تو چلیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں یعنی کہ مجھے بطور ایک صحافی کے نہیں بطور ایک وارس میں ان کے بیٹے کے اتنی تکلیف پہ چاہیے ہے اس حکومت میں کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی میں آج پہلی دفعہ آپ کے اس شو پہ کر رہا ہوں دیکھیں جیسے یہ حکومت آئی سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی وی سے میرے سب سے چھوٹے بھائی کو نوکلی سے دکھا تھا پھر اس سے جو بڑا تھا آمیر بھی پھر اس پر صاحب کے دروازے بند کیے اس کے بعد انہوں نے لاہور میں جو وارس ویڈ انڈر پاس تھا اس کو ختم کیا اور جو ان کا منسٹر ہے فیاض رسل چوہان اس نے میرے والد کے بارے میں انتہائی گھٹیاں بے شروع پا الزامات لگائے باقیدہ پریس کونسوس کی اور اس پر پھر پنجاب سمجلی نے میرے والد کے حق میں قرارداد منظور کی سندھ سمجلی نے قرارداد منظور کی پھر انہوں نے ایف ٹی آر کے ذریعے مجھے بہت سے نوٹسز دیئے چھوٹے نوٹسز دیئے پھر انہوں نے میرے پہ پبندی لگا دی پھر آمیر بھی کو گرفتار کیا اور میرے پہ بغاوت کے مقدمے میرے پہ اور بہت سے مقدمے میں نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا یہ میں ساری باتیں اس کے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں عمران خان کی حکومت کا ایک بٹم جو کچھ میرے ساتھ اور میرے پورے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ جرل زیاؤلت کے دور میں بھی نہیں ہوا اور پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوا یہ عمران خان کے دور میں ہوا ہے چیک ہے تو وہ مطلب کرتے ہیں اچھا اسے آپ کو پتا نہیں تاریخ ساہ شاہ صاحب کتے ہیں بڑے باتماشی ایک رار آپ کو پتا نہیں ہو کتا ہے بڑا باتماشی وہ پتا ہو وہ آئی بی کا افسر ہے ابھی باتماشی دیکھ اگر آئی بی کا کارڈ اسے لے لو اسے بڑی بکر تمہیں زندگی میں نہیں ملے گی لیکن آئی بی کا کارڈ ہے دیکھو باتماشی ہوئے گا یار ابھی ابھی دیکھیں ابھی تو بٹ مارے بیرے سر کے اوپر اور ابھی بھی انہی تانکیں لگے ہوئے اس کی میڈیکل رپورٹس ساری موجود ہیں پھر ان کا کپڑے اتارو ان کے اور جو گندی گالیاں دی میں نے زندگی میں وہ ماں بہن کی گالیاں آج تک نہیں سو کپڑے اتارے گئے شرٹ اتاری گئی وہ ہی ہماری شرٹیں ہماری آنکھوں پر باندھی گئی ان اگین میں کہہ رہا ہوں وہاں ہر سی سی تی وی کیمرے پر اگر ایک بھی کوئی جملہ غلط ثابت ہو تو میں مجرم ہوں پوری قوم کا ہمیں اندر لے گئے کسی سو کالٹ ٹوچر سیل کے اندر پسٹلیں میرے ٹیم میمبرز کے اوپر رکھے کہا گیا کہ کپڑے اتارو ورنہ ان کو گولی مار دیں گے میں نے کہا جی بسم اللہ کریں اتاریں کپڑے تو میں کونسا اپنی ذات کے لیے یہاں پر کسی اپنے کام کے لیے کھڑا ہوکے لڑ رہا ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں کاؤز کے لیے ننگا بھی کر دیا جاتا ہوں کپڑے اتاریں اس بات کے گواہ ڈائریکٹر کراچی شیراس صاحب بھی ہیں ہمارے بیورو چیف شکیل بھائی بھی ہیں شاہ نواز شاہ بھی ہیں کے بعد میں وہ ویڈیوز لائی گئیں ان کے سامنے اور دکھاوے کے طور پر ایک موبائل سوٹ ڈیلیٹ بھی کر دی ہیں دیکھیں کہ ہم نے بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں اچھا اب یہ جو واقعہ سامنے ان پر تشدد آیا ہے مارتے ہیں یا پیلام دیتے ہیں یا ہوا کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سب جانتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا وہ اور مار ہوتی ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو میڈیا کمیونٹی کا ایک رد عمل ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نیڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اب اس میں ذرا فرق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یعنی ایک جانب جس کو آپ جنرلسٹ کہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ حامد میر پر ہوئی تھی وہ تھا میسیج اب بچ گئے حامد میر صاحب یہ ان کے قسمت ہے ان کے والدین کی دعائیں ان کے بچوں کی دعائیں ان کے چاہنے والوں کی دعائیں بچ گئے سروائیو کر گئے لیکن میسیج وہ تھا سر ننگا کر کے ویڈیو بنانے کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ باہر جا کے بات نہیں کریں کوئی میں تو خوف کے بیریئر کو توڑنا چاہتا ہوں میں تو بتا رہا ہوں بار بار کی میری ننگا کر کے برانا کا کی ویڈیو بنائی گئیں اور اس لئے بنائی گئیں کہ مجھے خوف رہے کہ میں بار جا کے بات نہ کروں اچھا کہ آپ کو اے فر تو ہو گئی اس کی اس کے لابہ پرسنل جانتی گراج تھا کے اقرار اس میں ہوتا یہ ہے انفورچنی ریالیٹی اس ملک کی وہ سسپینڈ ہو جائیں گے اپنا ہی کو بندہ ان کو ابھی فون کر کے بتا چکا اگر پہلے سسپینشن کے آدھے گئے گا ہمارانیہ سسپینڈ کر رہے ہیں تیان کریں مینڈ نہ ہو گا۔ فرشان ہوتیز نہیں ہے۔ نہ ہوتے خلال ہوتے خلال ہوتے جی ہوتے آج کا ہے گھر بیٹی راتی کا ہے بچہ اس کے حال کے حال تک لے گا۔ ساری کاشر بھائی کاشر بھائی کاشر بھائی صاحب سلامت کے شہنشاہ معظم کی ساری فیملی آمنی میں رنگر آدمی ہے رضیوان شاہ صاحب کل جب وہ بعد میں میرے ساتھ بڑے پیارے محمد سے بیٹا بیٹا کیا کے برات کر رہے تھا چہرہ دو لاؤ اقرار بھائی کا اقرار میں کوئی شرٹ نہیں لاکے دو میرے تو شرٹ ساری پھڑ گئی تھی کپڑے نئے میرے لئے مانگوائے گا بعد میں تو جب شہباز گل صاحب نے مہربانی فرمائی اور ذہنہوں نے شفقت کی اور سارا یہ معاملہ ڈیفیوز ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا خود کے ساری فیملی صاحب کی بار ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے معاملہ ڈیفیوز ہوا معاملہ تو مانگوائے تو کونٹا کرتے ہیں آپ جی انویسٹیگیٹ کرنے رہے تھے ہاں گل صاحب میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو انویسٹیگیٹ کروالی جی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انویسٹیگیٹ نہیں ہوں کا مطلب ہے کوڑے پڑھتے رہے ہیں زاولت کے سامنے میں تو کوڑے پڑھتے تھے وہ میسیج کیا وہ تو اعلان عام ہوتا تھا یعنی یہ ہوتا ہے جو آپ ظاہر ہے پنگے لیں گے طاقت ورنسو تو جواب آئے گا تو صاحبی کو تشدد تو ہوتا ہے اور ریاست اور حکومت اور اداری یہ سب پیغام دیتے ہیں ایسے ہی دیتے ہیں لیکن یہ جو ہوا ہے اقرار کے ساتھ یہ کوئی ریاست والا یا وہ حکومت والا میسیج نہیں ہے یعنی یہ جو تفصیلات ہیں اس کی جو مطلب ہے کہ بے لباس کر کے تشدد کرنا یا بے لباس کر کے ویڈیو بنانا اچھا یہ بھی چلے آپ کسی حد تک کر لیں کہ یہ کوئی نئی ٹیکنیک آئی ہے میسیجنگ کی کسی صحافی کو چلو اوکے بادمی کسی طرح اس کو خاموش بھی ہو جائے سنکے لیکن یہ کہ نازو کذاب پر جو بتایا جارہا کرنٹ کے جھٹکے لگائے گئے یہ یعنی یہ طریقہ صحافی کو میسیجنگ کرنے کا نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو کہ جس جھوٹے چینل کے لیے اقرار کام کرتے ہیں وہ جھوٹا چینل تو کوئی انقلابی چینل نہیں ہے اور آئی بی کے جس افسر کا نام لیا جارہا ہے کہ آئی بی کے اوفیشل تھے جنہوں نے یہ کیا تو آئی انٹیلیجنس بیرو تو وزیراعظم امان خان کے نیچے ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سا پاگل آئی بی کا اسپیکٹر ہوگا جو یعنی اس کو یہ معلوم ہے نا انٹیلیجنس بیرو کوئی آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں انٹیلیجنس بیرو کو ایسا ادارہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو عام کہیں کہ یہ کوئی بہت جونئر لیول کے کوئی حوال دار کھنے یا کوئی ٹریفک پولیس کے لوگ کھنے ہیں یا پولیس کے لوگ انٹیلیجنس بیرو بارال ایک ان کے کوئی کرائٹیریہ ہے کتنے آپ پاگل کوئی نہیں ہو سکتا ہے انٹیلیجنس بیرو کا آدمی اتنا سادہ کہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹا چینل اور عمران خان کے جو آپ اس میں تعلقات ہیں وہ کیا ہیں انٹیلیجنس بیرو کو نہیں پتا کہ اس جھوٹے چینل کے مالک کو جھوٹ بولنے پر عبار دی جاتے ہیں انٹیلیجنس بیرو کو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے چینل کا مالک جو ہے اس کو پوری دنیا میں جرمانے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر اور اسی وجہ سے پاکستان میں عزاز دی جاتے ہیں انٹیلیجنس بیرو کے افشل کو نہیں پتا وہ پاگل ہے یعنی آپ آپ سوچیں کہ عمران خان کے نیچے انٹیلیجس بیرو کام کرتی ہے عمران خان جو ہے وہ زہرہ سلمان اکمال اور اس کے تعلق سب جانتے ہیں یہ جھوٹا چینل ہے اس کو باردرمانے ہوتے ہیں اس جھوٹا چینل کو پاکستان میں انار اس لیے ملتا ہے کہ وہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو انٹیلیجس بیرو کے افیشلز کو نہیں بتا ہے